اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ پیارے ویورز میری طرف سے اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو پراسٹیٹ گلینڈ کے مریضوں کے لیے ہے اچھا جو لوگ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھنے کی وجہ سے پرشان ہیں یا ان کو کیتھیٹر یعنی پاس ہو گیا ہے یا ناریاں پاس پشاب کی ناری پاس ہو گئی ہے تو وہ بلکل ان کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے گا اچھا یہ جھاڑی جو ہے نا جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اس کی کاش تو کیلی فورنیا میں کی جاتی ہے اچھا یہ بھی ٹیرہ بنت کی طرح پشاب آور ہے جملہ امراض پشاب آور یعنی سوزاک کے بعد جو پیچیدگی آتی ہیں یا برم مسانہ مسانہ کی بلکلی جلیوں کی سوزش کے لیے یہ بہت مفید ہے اور سوزاک کے بعد آنے والی تکلیفوں کے پاس بائیس جب اکثر بونوں میں فورٹی ہیئر سے اباب ایج کے جو مرد حصرات ہوتے ہیں اس بیماری کا شکار لوگ وہ ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری اکثر اوقات لاحق ہوتی ہے یا دوسرا اس طرح سمجھیں کہ بڑوں کا پراسٹیٹ گلینٹ بہت زیادہ بڑھ جانا تو پشاب کرنے میں دکت تکلیف اور پشاب آتا تو ہے بار بار حاجت ہوتی ہے لیکن کترہ کترہ ٹپکتہ ہے اور اگر آئے بھی نا تو تلچھٹو چچڑے اس کے ساتھ تو دوسرا خون کے ذرات کا اخراج ہوتا ہے تو یہ میڈیسن نو دوسرا پیچی پیچی کے نام سے بھی دستیاب ہے اور فیبیانا امبریکاٹا کے نام سے بھی دستیاب ہے اس کا استعمال ہمیشہ مدھر ٹنچر میں یعنی کیوں طاقت میں کرنا چاہیے اور اس کا استعمال ایسے کرنا چاہیے کہ پندرہ بھونڈے سوو کے وقت پندرہ بھونڈے دوپہر کے وقت اور پندرہ شام کے وقت تو کھانا کھانے کے بعد ہاف کپ پانی میں حل کر کے اس کو استعمال کرنے چاہیے اور اگر اس کے ساتھ آپ ایک دوسری میڈیسن سیبل سیرولیٹا ہے اس کا بھی مدھر ٹنچر لے لیں اور یہ آپ کمبینیشن کر لیں یعنی پندرہ کترے پیچی پیچی کے اور پندرہ کترے سیبل سیرولیٹا کے لے لیں اور ان دونوں کا استعمال دن میں تین مرتبہ پندرہ پندرہ ڈراف سو یا دس دس بارہ بارہ ڈراف سو کھانا کھانے کے بعد اور اس کے ساتھ تو دوسرا پانی کا کسرت سے استعمال کریں کھٹی چیزوں سے اچار سے لیبو سے چاول سے پریز کریں اور مثالتار مرغن غزام سے اتناب کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ نصیف فرمائے گا اور دعاوں میں آپ یاد رکھیں گے کہ ہمیں کسی نے میڈیسن بتائی تھی اور ہم نے عمل کیا تھا تو مجھے تو آپریشن کرانے کی آپ ضرورت ہی نہیں ہے تھیریاں بغیرہ اتر جائیں گی ناریاں بغیرہ اتر جائیں گی اور آپ ماشاءاللہ صحت مند زدگی گزاریں گے کوئی دکت نہیں ہوگی پشاپ کرنے میں یا دشواری کوئی بھی نہیں ہوگی والسلام اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اگر اس بارے میں کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو دوبارہ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں والسلام اللہ حافظ